مطرم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیکنیری سٹوڈنٹس آج کس کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنے فائیور گگز کے لیے افیکٹیو اور آئیز کیچنگ ایمجز کیسے کرنی ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک گگ کو رینگ کرنے میں اور آرڈرز کو حاصل کرنے میں 40 to 50% جو افیکٹیو ہوتی ہے وہ آپ کی ایک اچھی ایمج افیکٹیو ایمج جو ہوتی ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا اس لیے آج کے کلاس سیشن کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ نے اپنی گگ کی ایمج میں ایک چیزوں کا دہان رکھنا ہے ایک چیزوں کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھی ایمج کریئٹ کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ آرڈرز حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانر محترم سٹورنٹس ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانر اور آج کے کلاس سیشن کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی گگ کی ایمج کو آئیز کیچنگ کیسے بنانی چاہیے آپ کی گگ کی ایمج بسیکلی ہونی کیسی چاہیے اگر کہ ہم فائیور پر آتے ہیں اور فائیور کے ہوم پیج پر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ سب ہی کو اگر دیکھتے ہیں تو سب میں دو چیزیں آپ کو بڑی کامن نظر آئیں گی ایک اس پرسن کی ایمج جو کہ ہائیلائٹیڈ ہوگی اور دوسرا جو اس کا سبجیکٹ ہے جیسے کہ شاپی فائے فیس بک ایڈز اور اس نے یہ بڑا بولڈ کر کے لکھا ہوا تاکہ جلدی سے آپ کی وہ سمجھ جائیں اور اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں انسٹاکرام ہیش ٹیگ سٹریجٹی مینز کے انسٹاکرام کے بارے میں اس کے ہیش ٹیگ کے بارے میں اگر وہ پرسن بات کر رہے ہیں اور اس نے ون کے پلس ریویوز لیے ہیں اور مطلب آپ کی جو ایمج ہے وہ بہت اچھا امپریشن رکھتی ہے آپ کے آرڈرز حاصل کرنے میں اسی طرح اگر ہم اسی ٹاپ پیج پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا مینجر تو آپ کو ہماری ہی ایک گگ نظر آ رہی ہے جس پہ سوشل میڈیا مینجر بڑا ہم نے بولڈ کر کے اور سٹیلش کر کے لکھا ہوا ہے آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اس طرح کی ایمج کیسے جرنیٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو سمپلی ہم جائیں گے نیو ٹیب میں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے canva.com ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سمپلی جسٹ ان فیو کلکس آپ جو ہے آپ یہاں سے اپنی ایمج کو کر لیں گے ہم نے آر ایڈی یہاں پہ سائن ان کیا ہوا ہے ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے جن سٹوڈنٹس کو canva use کرنا نہیں آتا وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم canva کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل سے ایک کورس جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں تو ابھی چلتے ہیں ہم یہاں سے لیتے ہیں تھم نائل پہ کیونکہ جو ہماری یہاں پہ سائز ہوگا وہی سائز الموسٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ڈیفرنٹ تھم نائل ہمارے سامنے آ جائیں گے آئیز کیچنگ اور ہم یہاں سے کوئی بھی تھم نائل چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہ سائل پہ ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اس پہ اور اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک تھم نائل جو ہے وہ کسٹمائز ہونے کے لئے آ چکا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں آئی ویل بی سوشل مینجر اور رہی بات اس ایمج کی تو ہم نے اس ایمج کو بھی ہم ریپلیس کر لیتے ہیں ہم ایڈٹ ایمج پر کلک کریں گے یہاں سے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور میں جاتا ہوں اپلوڈز اپلوڈز میں ایمجز جہاں سے ہم اپلوڈ پر فائل پر کلک کریں گے ریمارکس زفر ٹیک ٹی وی اور یہ رہی ہے ہماری ایمج اور ہم اس ایمج کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے یہ لیکن یہ ایمج کچھ سو ٹیبل نہیں لگ رہی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایمج اور کچھ لگاتے ہیں جیسے کہ ہم بھی کرتے ہیں ایمج کو یہاں سے یہ والی ٹھیک ہے میں اس کو ریموڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایمج کو آپ بڑھا کر لیں تاکہ آپ کے ایمج جو ہے وہ ذرا آئی کیچنگ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں آئی ویل بھی ہم بن سکتے ہیں سوشل میڈیا منجر ہم آپ کے سوشل میڈیا منجر بن سکتے ہیں ہم یہاں سے شیپز پر کلی کرتے ہیں اور یہاں سے ایک چھوٹی سی کوئی شیپ اٹھاتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اس کو ہم کینوہ کے اندر ایزی لی اپنی مرضی سے چیزوں کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی ہمیں چاہیے ہو جیسے سکیئرز پر کلی کرتا ہوں اور یہاں سے ہم ڈیفرنٹ فریم بھی لے سکتے ہیں لائک میں جہاں پہ کوئی فریم لگانا چاہوں تو ہم فریم لگا سکتے ہیں اینڈ سو یہ اس طرح سے لیکن مطلب مجھے یہ چیزیں اتنی پروفیشنلی یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی یہ جسٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ہی لگایا ہے ادر وائز یہ چیزیں پروفیشنل ورک میں یہ فریم یوز نہیں ہوتے اب بات کر رہے تھے ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم اب ٹیکس ٹیڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہائیڈنگ سب ہائیڈنگ اس کے اندر ہم لکھیں گے آرڈر نو اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لیاتا ہوں ٹیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم نے اپنی اس ایمیج کو جسٹ فیو کلکس پر ہم اس کا اگر کہ فاؤنڈ چینج کرنا چاہیں تو ہم فاؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تھوڑا سا آئی کیچنگ ہو جائے اور اگر کہ ہم نے اس کا سائز انکریز کرنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا سائز انکریز کر لیں گے تو اس طرح سے آپ جسٹ ان فیو کلکس کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایمیج کو بنا سکتے ہیں بلکل آئی کیچنگ اور پرفیکٹ قسم کی ایمیج بن سکتی ہے ہم اپنی مرضی سے ان تمام چیزوں کو موف کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں کینوا کے اندر تو سمپلی ہم شیر پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے یہاں سے ہم اپنی اس کی ٹائپ لیں گے جیسے کہ مجھے جی پی جی میں چاہیے اور سائز ہم اس کا یہاں سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور دن ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایمیج ہو رہی ہے ڈاؤنلوڈ اگر کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کر کے جائیے تاکہ ہمیں ملتا ہے موٹیویشن اور ہم آپ کے لئے ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ